ہمزہ شہباز دو گھنٹے پینتالیس منٹ بات نیب آفیس سے روانہ نیب ٹیم کے ہمزہ شہباز سے اساسوں اور رمضان شگر مل کے لیے پلکی تامیر سے متعلق سوالات ہمزہ شہباز کا متعدد سوالات کے جواب دینے سے گریز نیب آفیس کے باہر متوالے جمع آج کرپشن کے بادشاہ کرپشن کی بارات لے کر نیب آفیس پہنچے کرپشن کے باراتی نارے مارتے اور ناستے رہے کیا ہمزہ شہباز نے کشمی فتح کیا یا لال قرآ پر پرشم لہر آیا جو کہ وکفری کا نشان پناہ ڈالا ہمزہ شہباز کی پیشی پر فیاس الحاسن جوہان کا رد عمل پروٹوکال کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں ہم تبدیلی کے دعوے نہیں کرتے بلکہ تبدیلی لاکر دکھاتے ہیں افسروں اور ماہ تحت عملے نے تین ماہ کے دوران انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا وزیرعالہ پنجاب گریڈ اکس کے افسروں کے اعزاز میں فرشی تقریب وزیرعالہ نے افسران اور ملازمین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ملازمین کے لیے چار ماہ کے اضافی اعزازیہ کا بھی اعلان سیول سرویس ریپارمز میں ادم نمائندگی پی ایم ایس افسران کا احتجاج ٹیپ سیکیٹری آفیس کے سامنے جمع افسران نے قطار بنا کر پانچ منٹ تک خاموش احتجاج کیا افسران کے احتجاج کا آج دسوہ روز ہے وزیرعالہ امران خان کل لاہور آئیں گے داتا دربار کے سامنے پہلے مسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھیں گے پنجاب حکومت پہلے مرحلے میں لاہور میں پانچ شیلٹرز قائم کرے گی داتا دربار کے قریب مسافر خانے کی تعمیر کے لیے قدائی کا کام چاری جیپٹری کمیشنر سالحہ سعید کا دورہ تعمیراتی کام کا جائزہ لیا چیف جسٹس ہائی کوٹ انوار الحق کا تاریخی اقدام ملکی تاریخی پہلی شام کی عدالت کے افتتاق کی تیاریاں چیف جسٹس ہائی کوٹ انوار الحق آج افتتاق کریں گے عدالت دو بجے سے شام پانچ بجے تک بچوں کی حوالگی سے متعلق کیسیز کی سمات کرے گی ان صداتے بجلی چوری ٹاسک پورس کا رکھ چندرائے گاؤں میں کریک ڈاؤن بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑ لی متعدد سارفین گرفتار لگزری گاڑیاں رکھنے والے اف بی آر کے ریڈار پر اف بی آر نے غیر ریجسٹرار افراد کی فیرس مرتب کر لی دو سو غیر ریجسٹرار افراد کو نوٹسز جاری سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت شروع محکمہ صحت نے اسپتالوں کے نظام کو کمپیٹرائز کرنے کے لیے بارہ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی پروفیسر محمد محمود سوقت کمیٹی کے کنمیڈر مقرر باغیچی شاہ چراغ قبرستان کی عراضی کر موجود گھروں کو مسمار کیا جائے ہائی کورٹ کا حقوں پندرہ نومبر سے مسماری آپریشن شروع کرنے کی ہدایت باغیچی شاہ چراغ میں میاں نساب قبرستان کی ایک کنال سات مرلا عراضی پر گھر تعمیر کیے گئے عدارت میں ریپورٹ روحی بانو مل گئیں گمشدگی کا موم محل روحی بانو کی لاہور نیوز سے غیر اس میں گفتگو کہتی ہے لاپاتا نہیں ہوئی مرضی سے بھائی کے گھر رہی رہی ہوں روحی بانو کی ہمشیرہ نے بھی گمشدگی کی تردید کرتی عمران خان نے اقبال کی شاہی سے نئے پاکستان کا تصور لیا آج کی فکر آنے والے سالوں کے حالات کا تعایم کرے گی صبح وزیر سنت میاستم اقبال کا تقریب سے خطاب ایوان اقبال میں یوم اقبال کی پروقاف تقریب مختلف مقبع فکر سے وابستہ افراد کی شرکت نظریہ پاکستان پرست کے ذریعے تمام یوم اقبال کے مناسبت سے تقریب مختلف سکولز کے تربہ دالے بات کی شرکت علامہ محامر اقبال کی بہو جسٹیس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید کی پروگرام جاگو لاہور میں شرکت نوجوان ناصر کو اقبال کے افکار کی پیروی کا پیغام دیا ائرپورٹ پر پہلی بار یوم اقبال کی تقریب علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال اور ادکارہ سمینہ تنیزادہ کی شرکت اور سموک میں اضافے کا خریشہ سی ایم مانیٹرنگ سیل کی سکول ایڈوکیشن کو انتظامات کرنے کی ہدایت صوبے بھر کے سی ایوز کو ماسک تصیم کرنے کا حق نامہ جائے